اسلام علیکم آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ جو کہ ہے پاکستانی ڈراما سیریز سفات کی لیڈ رول اداکارہ سارا خان سارا خان نے پچھلی رات جانے کی پندرہ جولائی کو ایک پاکستانی سنگر فلک شبیر کے ساتھ انگیجمنٹ کر لی ہے اس لحاظ سے ہم آپ کو ان کی انگیجمنٹ اور ان کے مائیوں سے کچھ ایکسکلوسیو لی پکس دکھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے سارا خان کے بارے میں تھوڑا سا اور اس کے ساتھ جس کے ساتھ انگیجمنٹ کی ہے یعنی فلک شبیر کے بارے میں بھی ہم آپ کو سارے معلومات فراہم کریں گے کہ دراصل یہ دونوں ہیں کون تو سارا خان نے پاکستانی ایکٹریس ہیں جنہوں نے دوہزار بارہ میں ایک سپورٹنگ رول سے ہم ٹی وی کا یہ رامہ تھا بڑی آپا اس میں سپورٹنگ رول سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اس کے بعد سارا خان نے کافی سارے دراماز کیے جس میں الویدہ ہے اور اس کے بعد انہوں نے محبت آگسی دوہزار تنرہ مہین کا دراما آیا اس میں بھی کام کیا اور اس کے بعد انہوں نے ہم ایوارڈز فار سپورٹنگ ایکٹریس کا بھی ایوارڈ آصل کیا اس کے بعد سارا خان کے کافی سارے دراما آئے جن میں نظرے بد دراما دوہزار سترہ میں آیا اور اس کے بعد ایک اور آرڈراما ان کا آیا جس کا بیلا فورٹنگ کی ٹائم جس کا نام ہے یہ تمام دراما سارا خان کے آئے اور اس کے بعد انہوں نے کافی شہرت حاصل کی اپنے دراما سرے بند کھڑکیاں کے حوالے سے تو جو ڈیٹر برت ہے سارا خان کی وہ ہے چودہ جولائی نائنٹین نائنٹین ٹو یعنی چودہ جولائی انیس سو بانوے میں پیدا ہوئی ہے اور اٹھائی سال کی عمر میں ابھی انہوں نے انگیجمنٹ کی ہے فلک شبیر جو کہ پاکستانی سنگر ہیں ان کے بارے میں بھی ہم آپ کو ساری ڈیٹیلز بتائیں گے اور ان کی بائیو گرافی بتائیں گے ان کے کیا کہتے ہیں ریلیٹیوز میں ان کی جو مشہور ریلیٹیو ہے نور زفر خان ہے یہ ان کے سسٹر ہیں تو اس کے بعد سارا خان کی جب بات کریں کیریئر کی تو ابھی ان کا جو ہے مرار ڈراما چل رہا ہے اس کے علاوہ انہوں نے لاتات ڈراموں میں کام کیا جنہیں جو خاص مشہور ہیں بڑی اپا ہے محبت آگسی ہے کافی سارے ڈراما ہیں بند کھیڑکیاں ہیں میرے ہم دم ہے دیوار شب ہے سباب جو آج کل ان کا چل رہا ہے اس کے بعد ان کی پہلی جو شادی ہے وہ ہوئی تھی آگا علی سے جو ان کی کچھ ذاتی وجوہات کی وجہ سے نہ چل سکی تو اس کے بعد ابھی دوبارہ سارا خان نے انگیجمنٹ کی ہے پاکستان سنگر فلک شبیر سے تو ابھی اس کے بعد فلک شبیر کے بارے میں تھوڑا سا جان لیتے ہیں کہ فلک شبیر اصل میں کون ہے فلک شبیر پاکستانی سنگر ہیں اور سانگ رائٹر بھی ہیں اس کے بعد فلک شبیر میں جو اپنے کیریئر کا آغاز کیا وہ کیا دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ میں ان کا سب سے پہلا جو سانگ ہے وہ روگ آیا روگ سانگ نے کافی پیدا مقبولیت اختیار کی اور اس کے بعد فلک شبیر کے اگر ہم ڈیٹ او برث کا ذکر کریں تو ستائیس دسمبر انیس او پنچا انیس او چاسی کی جانے کے ٹوئنٹی سیون ڈیسنبر نائنٹین ایٹی فائیب میں فلک شبیر پیدا ہوئے لاہور کے ہیں اور سانگ رائٹر بھی ہیں وہکلسٹ بھی ہیں خود بھی گانے گاتے ہیں ان کا اس کے بعد جو سانگ آیا وہ تیرے ساتھ ہو تیرا ساتھ ہو اور ان کے انہوں نے مووی جو ہے ویلکم ٹو لندن کے لئے بھی گانے گائے اس کے علاوہ ساجنہ گانا بھی گایا اس کے علاوہ ان کے کافی سارے سانگ ہیں جن میں ان کے ایلیمز انہوں نے تین ایلیم اپنے ریلیز کیے کہ روگ کے نام سے اور جدہ جو ٹی سیریز پہ آیا ٹو تھالنٹھارٹی میں فلک اور ان کے بہترین گانے کافی سارے ہیں جو مطلع کیا کہتے ہیں چینلز اور آتے رہے تو دو چار ان کے مشہور گانوں میں کا ذکر کریں تو وہ سونی ہیں ان کا جو سنگل سانگ تھا وہ آیا اجازت آیا اس کے بعد میرا من آیا یہ روگ کے اس کے سونگ ہیں تو کے بعد اگر ہم بات کریں تو بے تخاشہ سونگ سے ہیں ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے یہ بھی فلک شبیر کا سونگ ہے جو موسیق کی طرح سے پروڈیوز کیا گیا ہے اس کے علاوہ مشب بھی ہیں مطلب یہ کافی ساری ڈیٹیل فلک شبیر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور ساتھ ساتھ میں آپ کو سارا کان اور فلک شبیر کی ویڈن سے فکس بھی پسند آئیں گی شکریہ